کہ رجب المرجب کتنا عظمت والا کتنا پیارا مہینہ ہے کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھنے کی بھی کس قدر فضیلت ہے اس ماہ مبارک کی عظمت و شان اس طرح بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مہینہ ہے نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کے پسندیدہ مہینوں میں رجب کا مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے مہینے رجب کی تعظیم کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کی اور جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کی اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں والے باغات میں داخل فرمائے گا اور اس کے لئے اپنی بڑی رضا واجب فرمائے گا کون نہیں چاہتا کہ ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہو جائے تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو کہا جاتا ہے رضا مولا از ہما اولا اللہ تعالی کی رضا یہ تمام کاموں سے بڑھ کر ہے تمام کاموں سے عالی و عرفہ ہے تو اے کاش ہمیں بھی اللہ عز و جل کی حقیقی رضا نصیب ہو جائے تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اس کے لئے ہمیں ماہ رجب المرجب کا اکرام کرنا پڑے گا اس میں خوب نفل روزے رکھنے پڑیں گے اس مہینے کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوتا ہے رجب المرجب بھی ان چار مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جن کی حرمت جن کی عظمت کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے جیسا کہ سورت التوبہ کی آیت نمبر چھتیس میں ان چار مہینوں کی حرمت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ عِند اللَّهِ اثنہ عشر شہراً فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والاود منہا اربعتم حرم ذالک البین القیم ترجمہ کنسل ایمان بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے چار حرمت والے ہیں یہ سیدھا دین ہے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی اس آیہ کریمہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں حرمت والے چار مہینے کون سے ہیں میں یہاں پر ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا وہ چار مہینے ہمیں معلوم ہیں بلکہ ایک سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہاں اتنے سارے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں مدنی چینل پر بھی اسلامی بھائی گھروں میں دیکھ رہے ہوں گے دنیا جہان میں دیکھ رہے ہوں گے ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا وہ بارہ اسلامی ماہ وہ مدنی ماہ ہمیں معلوم ہیں ان کے نام معلوم ہیں ہمیں معلوم ہونے چاہیے ہمیں انگلیش ماہ انگلیشی ماہ جو ہیں وہ ان کے سب کے نام معلوم ہیں لیکن اسلامی ماہ کے نام معلوم نہیں ہوتے تو یہ بھی معلوم ہونے چاہیے ہم مسلمان ہیں اسی طرح وہ چار حرمت والے مہینے عظمت والے مہینے وہ کون سے ہیں نہیں معلوم تو آپ سن لیجئے چار میں سے تین جو ہیں وہ یکے بعد دیگر ہیں کنٹینیو ہیں ذلقادہ ذلحجہ اور محرم الحرام یہ تین مہینے کنٹینیو ہیں اور ایک علیدہ سے یہی رجب المرجب کا مہینہ ہے ان چار مہینوں کے بارے میں آپ نے سنا کہ قرآن پاک نے ان کو حرمت والے مہینے کہا ہے تو یہ چاروں مہینے اسلام سے پہلے ہی محترم مانے جاتے تھے مزید فرماتے ہیں کہ ان کا احترام اب بھی باقی ہے ان میں عبادات کی جائیں گناہوں سے بچا جائے اس سے معلوم ہوا کہ جب تمام مہینے تمام دن تمام جماعتیں تمام درجے یہ برابر نہیں تو انسان سارے کے سارے کے سے برابر ہو سکتے ہیں سارے انسان دیکھنے میں ایک جیسے ہیں تو ان میں سارے انسان برابر نہیں ہو سکتے کسی کا کیا مرتبہ ہے کسی کا کیا مرتبہ ہے تو واقعی یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب سب مہینے آپس میں مقام و مرتبہ کے لحاظ سے برابر نہیں ہیں تو سب انسان کیسے برابر ہو سکتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کے تمام ولیوں اور نبیوں کو بارگاہِ الٰہی میں ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے بظاہر تو وہ دیکھنے میں ہماری طرح انسان ہوتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں معاملاتِ زندگی کو گزارتے ہیں لیکن ہمیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس کا کیا مقام اور کس کا کیا مرتبہ ہے تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو انہیں مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے اس کی وجہ سے وہ نفوسِ قدسیہ عام انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ مہینے اسلام سے پہلے بھی قابلِ احترام تھے یقیناً اللہ تعالیٰ کے نبی اور اس کے ولی مقام و مرتبے کے لحاظ سے عام انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کوئی بھی عام انسان نہیں کر سکتا جس طرح ایک شخص کے ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی اسی طرح تمام انسان ایک ہی خالق و مالک کے بندے ہونے کے باوجود آپس میں جدہ جدہ یعنی الگ الگ مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں بلکہ بعض بعض سے افضل ہوتے ہیں میرے آقا امام اہل سنت سیدی آلہ حضرت فرماتے ہیں خلق مخلوق کو کہتے ہیں ہم عام انسانوں کو خلق کہتے ہیں تو خلق سے بڑھ کر کن کا مرتبہ اولیاء کا اولیاء سے بڑھ کر کن کا مرتبہ رسولوں کا مرتبہ آلہ حضرت کی زبانی سنیے آپ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسول سے آلہ ہمارا نبی اور رسول آلہ ہمارا نبی پڑھو سب سے آؤ آلہ آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ 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 نبی